ڈاکٹر اختر حسین رائپوری صاحب آج میرے مکان پتشیف فرما ہے اس سے پہلے دو نشستیں ہو چکی ہیں جن میں ڈاکٹر صاحب نے کلکتے کا ذکر اور کلکتے میں عدوی شخصیتوں کا ذکر خاص طور پر تفصیل کے ساتھ کیا ہے یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کو ڈاکٹر صاحب سے دوستی رہی ہے تعلقات رہے ہیں میر ملاپ رہا ہے لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے نشست برخواست کے اعتبار سے تو آج اس کی یہ تیسری نشست ہے جو کہ تین مای سن اٹھتر کو اسی غریب خانے پر منقد ہے اب میں ڈاکٹر صاحب سے اسی سلسلے کا آغاز کرنے کی میں درخواست کرتا ہوں پچھلے مطبع ڈاکٹر صاحب نے اس نے دوسری نشست کے آخر میں آغاز شر کاشمیری مرہوم کا ذکر چھڑا تھا اور میں نے اس وقت بھی ان سے استدعا کی تھی کہ وہ اس نشست میں آغاز شر مرہوم اور ان کے علاوہ چراغ حسن حسرت یا نجیب اشرف ندوی صاحب کا یا ان کے برادر عزیز مرہوم مظفر حسین شمیم صاحب کا ذکر فرمائیں ڈاکٹر صاحب بسم اللہ فرمائیے آغاز آغاز حشر کی شخصیت کئی عیدبار سے بڑی دل فریب تھی وہ ان کی گفتگو میں جیسی ذہانت و ذکاوت ہوتی تھی جی اس کی مثال کمھی دیکھنے میں آئی یہ یہ صحیح ہے کہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ کلکٹے میں ناٹک اور فرم کی دنیا میں گزرا ابتدائی حصہ بمبئی میں اور بات کا حصہ کلکٹے میں اور آخری ایام میں وہ لاہور چلے گئے تھے جہاں ان کا وہ فرم بنا رہے تھے سیتا وہاں ان کا انتقال ہوا لاہور میں اور وہی متفون ہے میں نے آغاز صاحب کو جب دیکھا جی کسرت مینوشی سے ان کا جگر خراب ہو گیا تھا اور اسی عارضے میں ان کا انتقال ہوا تو جب میں نے دیکھا تو ان کی صحت بظاہر اتنی خراب نہیں معلوم ہوتی تھی لیکن پرہز سخت تھا وہ زمانے میں پینہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور کھانے میں بھی سخت پرہز تھا عمر کیا ہوگی اندازہ؟ عمر آغاز صاحب کا انتقال ہوا ہے کچھ زیادہ عمر آغاز صاحب نے نہیں پائی ان کا انتقال تقریباً ساٹھ سال کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا بنارس میں پیدا ہوئے تھے وہ یہ کشمیری خاندان تھا جو کہ بنارس میں آباد ہو گیا تھا آغاز صاحب وہیں پیدا ہوئے کم عمری میں ہی انہیں ان کا رجحان رجحان رامے کی طرف ہو گیا اور وہ پارسی تھیئٹریکل کمپنی میں چلے گئے اور شروع میں کچھ ایکٹنگ وغیرہ کرتے رہے لیکن بہت جلدی ہی انہوں نے ڈرامے لکھنا شروع کر دیا اور ان کے ڈرامے اتنے مقبول ہوئے کہ وہ انڈین شیکسپیر کہنانے لگے انہوں نے شیکسپیر کے کئی ڈراموں کو اردو میں اپنایا بھی تھا اور لیکن عدمی لحاظ سے ان کے وہ ڈرامے بہتر ہیں جو انہوں نے آخیت میں لکھے ہیں اور اور وہ ڈرامے میرا میری مراد آنک کا ناشا دل کی پیاس غلام ہندوستان اور اس ترکی ہور اس قسم کے ڈرامے جو ہیں جن کی ایک عدوی حصیت ہے فلم بعد میں لکھی تھی انہوں نے عورت کا پیار کے نام سے غالباً وہ بھی جہاں وہ تھا جہاں تو وہ اب یہ یعنی آغا صاحب کو آغا صاحب نے سیاست میں تو کبھی حصہ نہیں لیا لیکن بڑے محبے وطن تھے وہ اور انہیں میں نے شاید کبھی پچھلی نشست میں میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ مولانا ابوالکالام آزاد سے کمموری میں ان کے خاص تعلقات رہے تھے دو سال میں مولانا آزاد دو سال تک بمبئی میں آغا حشر کے ساتھ رہے تھے بعد میں ڈاکٹر اقبال سے بھی آغا حشر کے خاص تعلقات تھے اچھا یہ بات نہیں جہاں جو سر کشن پرشاد شاد نے ڈاکٹر اقبال کو جو خطوط تکے تھے اور ان خطوط کا مجموعہ شائع بھی ہوا ہے جہاں ہوا ہے ان خطوط میں ذکر ہے جب ڈاکٹر زور نے غالباً اس پر لکھا ہوئے مضبور بھی جہاں جہاں ڈاکٹر زور نے وہ مجموعہ شائع کیا تھا اور تو سر کشن پرشاد نے بعض خطوط میں حوالہ دیا ہے ان ملاقاتوں کا جو لاہور میں آگا حشر سے ہوئی تھی ان کی اور ڈاکٹر اقبال کے ساتھ ہوئی تھی ڈاکٹر اقبال سے انہوں نے ان کی خیریت پوچھی ہے آگا حشر کی اور انہوں نے ملاقات کا ذکر کیا ہے بعد میں میرا خیال ہے کہ تحریق خلاف جب سیاست کی ہوا ہندوستان میں چلی پہلی جنگ عظیم کے بعد تو اس موقع پہ آگا صاحب کی ڈراما نگاری میں بھی ایک تبدیلی ہوئی ان کے فن میں اور ان کے ڈراموں میں وہ جو وقت کا اثر جو ہے وہ جھلکتا ہے یعنی غلام ہندوستان میں بالخصوص وہ ایک سیاسی ڈراما ہے جس میں ہندوستان کی سیاسی زبوحالی کا ذکر ہے اچھا اور ہیں اصلاحی ڈرامے یعنی آگ کا نشاہ آگ کا نشاہ ان میں سے مشہور ہے آگ کا نشاہ دل کی پیاس کی جو ہے یہ تو آگا صاحب انہیں توجہ نہیں دی وہ شاعر بہت اچھے تھے شاعر بہت اچھے تھے اور ان کی چند غزلیں اور ایک دو نظمیں اردو میں ہمیشہ بات رہے ہیں مشہور ہیں ایک دو ان کی مشہور نظمیں شکریہ یورپ جو انہوں نے لاہور میں انہوں نے انجمن حمایت اسلام کی جلسے میں پڑھی تھی اس کے مطالب واقعہ مشہور ہے لاہور میں لاہور میں حکیم فقیر محمد چشتی جی اپنے زمانے کے مشہور طبیب تھے یہ آگا صاحب کے جگری دوست تھے آگا صاحب جب کبھی لاہور جاتے تھے حکیم صاحب کے یہاں ٹھہرتے تھے تو سنا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب آگا صاحب لاہور گئے وہی وقت ایک سال دو سال پہلے ڈاکٹر اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اپنی نظم شکوا پڑھی اس نظم کی ملک میں دھوم تھی آگا صاحب اپنے کسی ہم اثر کو گردانتے نہیں تھے نہیں تھے کسی ہم اثر کو گردانتے نہیں تھے کسی تبید بیسی انہوں نے پائی تھی اور وہ جو ہے صرف یعنی اس میں یہ نہیں کہ ہندوستان کے کوئی بھی کسے باشت کوئی بھی مثلاً کبھی میں نے برنر شاہ کا میں نے ذکر کیا آگا صاحب نے کلکتنا مجھ سے پوچھا کہ تم کیا پڑھتے ہو میں نے کہا برنر شاہ کے ڈرامے میں پڑھ رہا تھا آگا صاحب نے کہا یہ کیوں اپنے وقت آیا کرتے ہو کیا رکھا ہے اس برنر شاہ میں لیجی کیا رکھا ہے اس برنر شاہ میں برنر شاہ میں وقت آیا کرتے ہو تو وہ کسی گردانتے تھے چنانچہ اسے وہ جو کہتا ہے اسے سویپنگ ریمارک وہ آگا صاحب تھے یعنی ان سے آپ یعنی وہ ان کے گفتگو میں یعنی ایک مزہ تھا تراری تھی شوخنگ تھی دکاوت تھی لیکن اگر آپ کو علمی گہرائی اگر ڈھونڈیں تو وہ نہیں ملتی تھی ہاں وہ ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ اس کا سمتہ نہیں تھا ان کا منصب بھی نہیں تھا نہیں تھا بہرحال تو حکیم صاحب نے کہا جاتا ہے کہ کہیں ذکر کیا آقا حشر سے کہا کہ بھئی وہ اقبال نے وہ لا جواب نظم میں لکھی ہے شکوا آقا حشر نے کہا بھئی کچھ نہیں ہے اس نظم میں انہوں نے کہا بھئی دنیا جو ہے آقا صاحب نے کہا کہ بھئی دنیا جو ہے وہ یوں ہی جو ہے لوگ باتیں کرتے ہیں اس نظم میں کچھ ہے نہیں حکیم صاحب نے کہا کہ اگر تم ویسی نظم اگر لکھ دو تو ہم جانے اچھا اور انجمن ہے ماہت اسلام کا جلسہ ہونے والا ہے اور انتظام ہوگا وہاں وہ نظم پڑھو آقا صاحب نے اس چینلیٹ کو قبول کر لیا اور کہا جاتا ہے کہ تین چار دن میں انہوں نے وہ بیٹھ کر دن رات بہت زود نویز تھے آقا صاحب تبیہت نے ان کی بڑی جولانی آقا صاحب چنانچہ انہوں نے وہ نظم لکھی اور وہ جانے نظم پڑھی گئی لاہور کا اس جلسے میں تو اس نظم میں بڑا جوش ہے بڑا بلولا ہے اور اردو کی چند کامیاب قومی نظموں میں یقیناً اس کا شمار ہوگا درست اس کا مطلب ہی جو ہے اس کا اے زمین غرب اے مقراز پیراہن نواز اے حریف ایشیا اے شولہ خرمن نواز اس طرح وہ نظم شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ تے دو راہ جانے کے لیے یہ حصہ وہ تھا بچے بچے اس زبانے میں گاہ کرتے تھے آن کو یاد ہوگا ہے سکول میں سکول بچے سب گاہ کرتے تھے آقا صاحب میں دستر خوان ان کا وسیع تھا میں جب کبھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو ان کے شاگردوں کا وہاں ہمیشہ ہلکا وسیع تھا ہلکا وسیع تھا اور زیادہ ان کے شاگرد آیا کرتے تھے آقا صاحب میں ایک اور خصوصیت تھی کہ وہ لکھتے بہت کم تھے منشی بیٹھا رہتا تھا وہ لکھواتے تھے لکھواتے تھے ٹہلتے رہتے تھے ٹہلتے رہتے تھے اور لکھواتے جاتے تھے اور کبھی کبھی جب وہ اپنے منشی کو لکھواتے تھے بیٹھا وہ سنتا تھا کم ضرورت پیش آتی تھی کہ وہ دوبارہ اسے بدلیں اچھا اچھا یہ کمال کی بات ہے یہ کمال ہے ان کا حافظہ بہت اچھا تھا اور حافظہ کے کئے ان کے کمال دیکھیں وہ بیمار ہو چلے تھے اس کے باوجود حافظہ بہت اچھا تھا اور جو وہ لکھواتے تھے منشی کو تو ایک نشس میں جو کچھ وہ لکھواتے تھے لکھ لیتا تھا اور جب وہ پڑھ کر سناتا تھا جی چند چند کئی کئی سفے پڑھ کر سناتا تھا آغا صاحب ایک جبلہ بھی اس کا نہیں بدلاتی تھے یہ بات تھی آغا صاحب اچھا مجھے ایک خدمت انہوں نے سپورٹ کی وہ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ سیتا پہلے انہوں نے ڈراما لکھویا اور پھر اس کا فلم بنا تھا تو اس منشی کو جب وہ لکھوا چکے اور وہ ہندی میں تو ظاہر اس کی زبان ہندی تھی اور جب وہ منشی لکھ چکا تو آغا صاحب نے مجھے کہلا بھیجا کہ بھئی تم ذرا آ جاؤ جب میں گیا تو کہنے لگے کہ بھئی اس منشی نے میں نے دیکھوا دیا تھا اور یہ مسودہ تیار ہے تو تم اسے ایک نظر دیکھ لو یہ مجھ سے نہیں کہا کہ اس کی زبان دیکھو یہ کہا کہ بھئی اس کا عملہ دیکھ لو اچھا عملہ میں تو کوئی اس نے غلطی غلطی نہیں کی تو بہرحال عملہ اچھا وہ منشی تو منشی تو تھا ماشاق عملہ تو تھا درست بہرحال میں نے دو چار الفاظ جزارت کی آغا صاحب اچھا انہوں نے یہ جو ہندی سیکھی تھی یہ بنارس کے میرا خیال ہے جہاں کیونکہ آغا صاحب ذہین وہ کہیں باقاعدہ تو ان کی تعلیم ہوئی نہیں آغا صاحب نے خود سیکھا یہ ہے تو یہ تو کہنے کی بہرحال میں میرا خیال میں رہنے کے وجہ سے رہنے کے وجہ سے کیونکہ آغا صاحب یعنی ظاہر ہے کہ اردو کے علاوہ فارسی پر مکمل اپورتہ ہون ہے اس کے علاوہ وہ انگریزی بنگالی اور ہندی بقدر ضرورت جانتے تھے انہیں کوئی اگر دے دی جائے عبارت ان زبانوں کی تو پڑھ کے مطلب سمجھ جاتے تھے لیکن وہ خود ان تین زبانوں کو خود اپنے قلم سے لکھتے نہیں تھے لکھتے نہیں تھے چنانچہ ہندی بھی وہ خود نہیں لکھتے تھے لکھتے نہیں تھے اپنے قلم سے لیکن اگر ہندی کوئی عبارت ان کے سامنے ہو تو اسے پڑھ لیتے پڑھ لیتے بچ یہی حال میرا خیال میں انگریزی کبھی تھا انگریزی کبھی یہی تھا اب انہوں جو ترجمے کی ہیں شیکسپیر کے ڈراموں کے حیملیڈ ہو گر آکے تو اس کا میرا خیال یہ ہے کہ ترجمے بھی کیا کیا انہوں نے وہ جو شیکسپیر کے ڈراموں کا کی جو اسٹوری جو تھی اس کو لے کر اس کو انہوں نے لے کر اور نام بدل کر اور یہ کر کے انہوں نے اردو میں اور اس زمانے کا جو ذوق تھا اس کے مطابق پورا کیا انہوں نے پورا کیا مقفع و مجسع عبارت اب وہ آقا صاحب اکثر اس افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اصل کسی ہر رامے کا جو مسودہ تھا اصل رامہ جو اصل مسودہ تھا اسے وہ اسٹیج پہ پیش نہیں کر سکے اسٹیج کی ضرورت کے مطابق انہیں جہاں اسٹیج کی جو تھی تیونات تو انہیں اپنے مسودے کو بدلنا پڑا اور اصل مسودہ ان کا جو ہے وہ شائع نہیں ہو سکا اور کچھ اس میں کاپی رائٹ کا ان کے بیان کے مطابق جھگڑا تھا کیونکہ وہ مسودہ اس زمانے کی جیسے زیادہ اقل کرتے میں میڈن تھیئرٹرکل کا بنی ہوتی وہ کہتے تھے کہ کاپی رائٹ میں میڈن کو دے چکا ہوں اور اصل مسودہ جو ہے میں اس کی مرضی کے بغیر میں شائع نہیں کر سکتا یہ ان کا بیان ہے آغا صاحب کے جب انتقال ہو چکا تو ان کے چھوٹے بھائی آغا محمود نے جو اپنے زمانے کے بڑے مشہور ایکٹر تھے وہ مسودے انہوں نے حاصل کر دیئے کر دیئے تھے پھر آغا محمود بھی نہیں چھپا سکتے ان مسودوں کو وہ اس میدان کے مرد تھے ہی نہیں انہیں کوئی جو ہے علم و عدب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی آغا محمود کو مسودے کچھ وقت کے لئے غائب ہو گئے لیکن آج ہندوستان کی آزادی کے بعد بنارس میں ایک آغا حشر ایکیڈمی قائم ہوئی ہوئی ہے ہوئی آج سے تقریباً بیس سال پہلے اور میں کہہ نہیں سکتا بھائی یا نہیں کیونکہ اس ایکیڈمی کے سیکرٹری مجھ سے دلی میں ملنے کے لئے آئے یہ میں آپ سے تقریباً پندرہ سترہ سال پرانی بات کہتا ہوں اور انہوں نے بتلایا میں ان کا نام بھول رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں آغا حشر ایکیڈمی کا سیکرٹری ہوں اور آغا صاحب کے ڈراموں کے سارے مسودے ہمارے پاس موجود ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی حکومت نے ہمیں گرانٹ دی ہے اور ہم انہوں مسودوں کو شائع کرنا چاہتے ہیں واللالم وہ مسودے شائع ہوئے نہیں ہوئے تو یہ بدقسمتی ہے کہ آغا صاحب ان کے ڈرامے آپ کا کیا خیال ہے کتنے ہوں گے کل آغا صاحب کے ڈرامے جو ہیں فلمی کہانیوں کے علاوہ میرا خیال ہے ڈرامے تقریباً پندرہ سولہ ڈرامے ہیں ان کے کاش کہ پندرہ سولہ ڈرامے کہیں سے مرتب ہو جاتے یا کوئی ایکٹر اس زمانے کا رہا ہو تو اسے مقالمے یاد ہو پورے یعنی اس شکل جو اس ٹیج میں جس طرح سے یہ ڈرامے پیش کیے گئے تھے وہ تو میرا خیال ہے سبھی شائع ہو چکے تقریباً سب شائع ہو چکے لیکن یہ جس شکل میں شائع ہوئے ہیں وہ شکل نہیں ہے جو آغا صاحب کے اوریجنل جو تھی اور میں نے جو ذکر کیا وہ ان کے اوریجنل مسودے کا کیا اور خدا کرے کہ وہ مسودے محفوظ ہوں ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نہیں ہیں کسی منشی کے لکھے ہوئے ہیں تو بہت ممکن ہے کسی نے کسی کا اور لکھا ہو کسی نے دیکھا ہو یہ بھی کہنا مشکل ہے کیونکہ آغا صاحب کی زندگی میں وہ مسودے میں کہہ نہیں سکتا لیکن آغا محمود نے میڈمز کے ہاتھ سے وہ مسودے حاصل ضرور کر لیے تھے یہ تو صحیح ہے اب آغا صاحب ان کے ڈراموں میں محفوظ خدا کلا نہیں ہو رہی ان کے ڈراموں میں اب فرض کیجئے کہ مثلا کہ آپ کا قیاس ہے کے پندرہ سولہ ڈرامے ہیں تو ان میں کوئی ایسا ہے کہ ان کی ہم ان میں کوئی کلاسیفیکیشن کر سکیں کہ یہ ہندی کے ہیں اتنے یہ اردو کے اتنے ہیں کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کے دو چار میں نے یا تو فلموں میں بھکت سورداس میں یا بلوہ منگل میں کسی میں بڑی ادا قسم کی سنسکرٹ ٹائپ کی ہندی انہوں نے لکھی تھی میرا خیال ہے کہ مندرہ سولہ میں سے تین چار ٹھیٹھ ہندی کے ڈرامے ہیں ہیں ان کے بیشتر تو اردو کے ہیں اردو ہی کے ہیں چار یہاں ہندی کے بھی ہیں اور ان کی اردو میں آگا حشر کے متعلق چند کتابیں ہیں ان کے حالات اور ان میں ان کا کلام جس حد تک دستیاب ہو چکا وہ بھی موجود ہے بعض غزلیں ان کی آگا حشر کی بہت اچھی تھی اور آپ نے سنے بھی ہوگی وہ غزلیں ہاں وہ چوری کھلے کہیں نسی میں باہر کی وغیرہ وغیرہ اب ان میں آگا حشر میں یہ کہ جو یعنی جسے آرٹ آف کنورسیشن کہتے ہیں اور جو اب مفقود ہو چلا تو آرٹ آف کنورسیشن آگا حشر کا کچھ کمال اس میں حاصل تھا وہ کبھی لوگوں کو میں نے دیکھا اب یہ صحیح ہے کہ وہ باتوں باتوں میں اس میں کچھ شوخی بھی ہوتی تھی شرارت بھی کچھ پھکڑ بھی ہوتا تھا یہ بھی چیزیں ہوتی تھی بات میں بات دی وہ نکالتے دی کرتے تھے لیکن جب تک سنیے تو بڑا لطفاتہ تھا اور پھر وہ ایک سما بن جاتا تھا طبیعت میں ان کے یہ جو ہے کہ بڑی طبیعت تباہ تھی اور اس میں مزاہ کی بھی بڑی چاشتہ چھنا حسین جمیل بھی تھے سرخو سپید بھی تھے بہت ہاں ہاں بہت اچھی شخص تھے بہت بڑا یعنی روب داپ آسابو اچھے پورے آدمی تھے سرخو سپید آدمی تھے ایک آنکھ میں کچھ کجی تھی ہلکی سی کجی تھی ہلکی سی کجی تھی تصویر میں نے دیکھا ہے میں نے نوٹ کیا میں نے خود نوٹ کیا آپ جہاں وہ ہے اور انہیں دیکھتے یہ محسوس ہوتا تھا کہ نہائے ذہین آدمی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہی کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کا راستہ نہیں کٹنا چاہیے بہت خوب بہت بہت اچھی طرح بہت اچھی طرح بیان کیا آپ نے ان کے ان کے مزاج کو آپ نے بہت اچھی طرح سے بہت کیا اچھا اور وہ اچھے لباس کیا پہنتے تھے ویسے یہ جب بھی آپ نے دیکھایا نے ان میں یہ تھا کہ آغا صاحب برما کی جو ریشمی تحمد جو ہے اچھا وہ گھر میں جہاں وہ باندھا کرتے تھے اچھا اب وہ کسی جلسے میں جب جاتے تھے یوں شام کو تحمد ہی باندھ لیتے تھے یہ کرتے تھے لیکن ہاں تحمد باندھ کر وہ کلکتے میں وہ نکل جاتے تھے وہ ریشمی تحمد ضرور ہوتی تھی اور موٹر پہ ہی جاتے تھے تحمد کبھی کبھی چرے جاتے تھے دوستوں کے ساتھ ورنہ اپنی کار پہ شوفر بھی رہتا تھا جی ہاں اور خادی کا پیجامہ پتلون نمائے خاصی کارٹ ہوتی تھی اس پیجامے کی وہ خادی کا ہوتا تھا اچھا اور سر پہ خادی کی سفر ٹوپی ہوتی تھی گاندھی کیپسی ہوتا بلکل وہ خادی کپڑے پہنتے تھے وہ جاتے تھے میں نے تو اسی لباس تو انہیں دیکھا اس سے بھی ان کا سیاس رجحان کا اندازہ ہوتا ایسے لوگوں کی وہ عزت کرتے تھے میں نے دیکھا کہ جب کبھی ایسے لوگوں کا جنہوں نے لیکن آغا صاحب احترام سے کرتے تھے چاہے ذاتی طور پر اس آدمی کو پسند نہ بھی کرتے ہوں لیکن یہ سوٹ بوٹ کبھی نہیں پہنا اور یہ آغا صاحب کلکتے میں جس مکان میں رہتے تھے یہ مجھے یاد ہے وہ ایک گلی تھی اس کا نام تھا پنچو خان سامہ لین سبحان اللہ آغا صاحب کو اس نام سے بہت چڑھ دی اس میں ایک مکان تھا اچھا کشازہ مکان کے رائے کب احران نام سے ہونے چڑھ دی ایک بار ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک شاگرد نے دلی کے تھے انعائیت تخلص کرتے تھے تو انہوں نے آغا صاحب کو خوش کرنے کے لیے کہیں کہہ دیا کہ آغا صاحب کلکتے کارپوریشن والے بڑے نام آقول ہیں یعنی یہ نہیں سوچتے کہ اس گلی کا نام بدل کر آپ کے نام پر آغا شلید کر دے یہ کہنا تھا کہ آغا صاحب برم ہوئے اور انہوں نے اس کی بڑی خبر لی اور کہنے لے کہ تو بڑا نالائق ہے یہ نہیں کہتا کہ کہ سینٹرل ایوینیو کا نام بدل کے آغا حشر ایوینیو کیا جائے یا آپر سرکولہ روڈ کا نام بدل کے آغا حشر روڈ رکھا جائے کیا تمہیں پچو خان سامان کا مجھے جانا شیل سمجھا ہے جو کہتا ہے کہ اور نکال جا دے ایسا ہاتھ نے سے اسے نکال دیا ایسا ہی ایک لطیفہ میں لاہور میں میں علیگر میں جب پڑھتا تھا تو اکثر لاہور چلا جائے کرتا تھا جب بھی چھٹی ہوتی تھی تو ایک ایسا موقع تھا معالی بن میرا خیال ہے کہ سن چوتیس وغیرہ کی بات ہے چوتیس کی ہوگی آغا ساتھ کلکتے سے آئے ہوئے تھے لاہور اور اس کے کچھ عرصے بعد وہ مستقل طور پر لاہور آئے سن چھتیس میں تنگا انتقال ہو گیا بہرحال تو وہ ایک ایسی نشست تھی ٹھہر رہے تھے وہ حکیم فقیر محمد چشتی کے ہاں تو یہ سب اختر شہرانی اور عبدالبجید سالک اور حسن چراغ حسن 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 تو میرے بھائی مظفروں تھے شمی وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے میں بھی تھا ان کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا اتنے میں ایک وہاں کے ایک فلمی صحافی بشیر ہندی ان کا نام تھا بشیر ہندی آئے وہ ان کے ایک طرح شاگر تھے آغا صاحب کے اپنے ساتھ بلائے احم اسلم کو جو بردو کے ناول نگار تھے ملانے کے لئے آغا صاحب سے اور یہ کہہ کہ ملائے کہ آغا صاحب یہ احم اسلم صاحب یہ لاہور کے مشہور مال زادے ہیں تو اب مال زادہ میں تو آپ جانتے ہی ہیں مال زادہ جو ہے وہ تواف کے لڑکے کو کہتے ہیں انہوں نے بشیر ہندی کو معلوم نہیں تھا یہ وہ امیر زادہ کے معنوں میں کیونکہ وہ رئیس زادے تھے مسلم رئیس زادے تھے بشیر ہندی اپنی بلکل ہے کہ یہ جہالت کی وجہ سے کہیں کہا کہ یہ ہے آغا شن کچھ آغا شن نے کہا مال زادے تم ہو یہ تو رئیس زادے ہیں جب آپ نے یہ لفظ کہا آپ نے یہ کہا ابھی تو میں اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں چونکہ نہیں چونکہ نہیں ہوں میں اس پر کیونکہ مجھے چونکہ ذکر چل رہا ہے اور چل چکا ہے تو غیبت مقصود نہیں ہے ویسے میں بھی میاں صاحب کو جانتا ہوں اچھی تقیقے سے اور وہ میرے تشریف لات چکے ہیں اور میرے انہوں نے ایک افتانہ پڑھا بھی ہے اور مجھے کسی صاحب نے اس نو کی کچھ ایسی اڑتی بات کہی تھی ان کے مطالعہ آچھا دین محمد صاحب کے یہ کچھ بھائی بھی لگتے ہیں رشتے کے بھائی ہیں آچھا آچھا یا کچھ کچھ سرہ ہے ایسا کہ میں نے اڑتی سی بات سنی تھی تو اس لیے میں چونکہ نہیں میں یہ سمجھا کہ شاید اس کا دوبارہ یادہ ہو رہا ہے آگا صاحب یوں تابن بڑے فیاض تھے یعنی کیونکہ اپنے وقت کے سب سے وہ مقبول ڈراما نگار تھے اور اس وقت یعنی ہندوستانی ہندوستانی فلم بھی بننے شروع ہو چکے تھے یعنی سائلنٹ فلم تھے بہرحال بھنے شروع ہو چکے تھے تو ان فلم اس وقت جو ان کے لیے سٹوری جو لکھا کرتے تھے تو انہیں کافی معافضہ ملا کرتا تھا جی ہاں لیکن ان کا ہاتھ ہمیشہ خالی ہی رہتا تھا جب ان کے پاس پیسے ہوتے تھے تو کبھی اٹھا کر رکھتے نہیں تھے کبھی کوئی ضرورت مند نظر آیا کسی نے کچھ مانگ لیا یہ کر لیا تو باٹ دیا کرتے تھے اور یوں اپنا وقت جو ہے انہوں نے بڑے آرام سے ہی گزارا آخیر میں بے شک جو ہے بیماری کی وجہ سے انہیں تکلیف تھی لاہور میں اور لیکن وہاں لاہور والوں نے بھی ان کی بڑی قدر کی اور سن چھتیس میں ان کا انتقال ہوا کچھ ان سے میں تو ان کا نیاز بند تھا بہرحال خورت کام عمر میں طالب علم تھا مد عزیز رکھا میرے بھائی کو وہ چاہتے تھے اور یوں ہمارے خاننان ہمارے بزرگوں سے بھی ان کا ہماری وجہ سے کچھ تعلق ہو گیا تو چنانچہ یہ میں ذکر آپ سے کرتا ہوں سن تیس یا ایک تیس وغیرہ کا یہ کسی کلکتے سے بمبئی جاتے ہوئے کسی کام سے دو تین دن کے لیے ناکپور ٹھہرے تھے اور وہ میرے مامو کے ہاں ٹھہرے جب انہیں کلکتے میں یہ معلوم ہوا ناکپور میں ان کا کوئی خاص جاننے والا تھا نہیں تو جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ناکپور میں ہمارے مامو ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہیں اتار بھیج دو اور میں ناکپور میں وہیں ٹھہروں گا میں نہیں چاہتا کہ کسی اجنبی کے ہاں ٹھہروں تو کچھ ہم لوگوں سے اس قسم کا ذاتی تعلق بھی تھا آگا صاحب سے اور تو وہ اپنے زمانے کے خاص لوگوں میں تھے اور کلکتے میں جوڑ کا گھر شہر و عدب کا گہوارا تھا جو بھی کلکتے باہر سے جاتا تھا عدب کا شائق وہ آگا صاحب سے ملتا ضرور تھا ضرور جاگ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگا شہر صاحب کا ذکر ان کی یوں کہ یہ ازدواجی زندگی کے ذکر کے بغیر تشنا رہ جاتا ہے آگا صاحب نے آپ جانتے ہیں کہ شادی تو کبھی کی نہیں شادی انہوں نے کی نہیں اب ان کے بہرحال معاشقے رہے ہوں گے اور یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے آخری عمر میں انہیں بہت خاص تعلق مختار بیگم سے رہا ہے اور مختار بیگم بھی اس عمر کا اعتراف فخر سے کرتی ہیں تو کہنے میں کوئی تعمل مجھے نہیں ہونا چاہیے بلکہ مختار بیگم کو جو بھی شہرت حاصل ہوئی وہ آگا حشر کی وجہ سے ہوئی اور جب وہ کلکتے سے لاہور آیت تو مختار بیگم ان کے ساتھ آئی اور جو فلم منا رہے تو اس میں ہیروین کا پارٹ یہ کرنے والی تو فلم تو نام کمل رہ گیا میں نے آپ سے بھی آج کیا تھا تھوڑے دیر پہلے کہ میں نے خود وہ عورت کا پیار نامی فلم دیکھی ہے جس میں یہ ہیروین تھی اور آگا صاحب نے اس کو ڈیریکٹ بھی غالب بنائی انہوں نے کیا تھا اور بنایا بھی فلم انہوں ہی نہیں تھی دیکھی بھی انہوں نے تھی اور یہ کافی اچھی فلم تھی اور اب آگا صاحب کے بعد میں کچھ اور لوگوں کا ذکر کروں جو کلکتے میں اس وقت موجود تھے اور جن کی علمی اور عدبی زندگی کا آغاز اس وقت ہوا تھا قطق اللہ معاف داگر صاحب اس میں ایک بات اور میں پوچھنا چاہتا تھا ان سے یہ اپنے دوستوں کو خطہ لکھا لکھا کرتے تھے کبھی آگا صاحب آگا صاحب یقین لکھتے ہوں یقین لکھتے ہوں آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی تحریر ان کی تحریر تو میرے پاس نہیں ہے البتہ انہوں نے اپنی ایک تصویر آٹو گریف کر کے میرے مرہوم بھائی کو دی تھی وہ تصویر ہے وہ آپ کے پاس ہے وہ ہے کوئی خط ان کا کوئی صفحہ لکھا خط ممکن ہے میرے بھائی کے کاغذات میں ہو میں کہہ نہیں سکتا وہ کن کے پاس کاغذات آپ کے پاس میرے پاس ہی ہیں میرے پاس ہی ہیں تو مجھے یعنی تفصیل سے ان کاغذات کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا وقت نہیں ملا اور ممکن ہے کہ اس میں ہو یوں آگا صاحب سیلانی آدمی تھے وہ ایسا ہے کہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ خط و کتابت لوگوں سے رکھتے ہو زیادہ رکھتے ہو ایسا تھا نہیں اور ان کے ملنے والے تو بہت تھے اور اب البتہ جنہیں کہ ان کا دوست کہیے تو حکیم فقیر محمد چشتی تو ان کے دوستیں خاص تھے ان کے معالج بھی تھے اور ان کے دوستیں خاص تھے اور کلکتے میں کون کون تھے دوستوں کا اب دوست جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آقا صاحب کے مرید اور شاگر تو بہت تھے دوست کم لیکن دوست تو بہت کم تھے دوست تو بہت کم تھے اور وہاں مثلاً کلکتے میں رہتے ہوئے بھی وہ مولانا ابو کلام آزاد سے میں نے خیال ہے کہ وہاں کوئی ان کی کلکتے میں کوئی ملاقات نہیں تھی اس کے باوجود کے ابتدائی زندگی میں جیسے کہ میں نے کہا بہت قریبی تعلق رہا تھا لیکن دونوں کی راہیں اثر میں الگ الگ ہو گئی تھی اور ظاہر ہے کہ مولانا علمی دنیا کے آدمی ہو گئے سیاسی دنیا ہو گئے اور مولانا کے مزاج جو تھا وہ ایسے کچھ وہ اپنے ملنے والوں میں مولانا مولانا کی طبیعت بڑا رکھ رکھ آ گیا تھا اور وہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار آقا صاحب کے ساتھ ہم لوگ ٹہلتے ہوئے نکلے سرکولر روڈ پہ اور وہاں سے اس سڑک سے دور مولانا آزاد کا بنگلہ نظر آیا تو آقا حشر نے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ دیکھو وہ اب کلام آزاد اس گھر میں رہتے ہیں اس کے بعد کہنے لگے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اب کلام بتا کی طرح میرے پیچھے پھیرا کرتا تھا مجھے جملہ بھی آ دے بتا کی طرح میرے پیچھے پھیرا لگے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا آدمی ہے یہ بھی کہا ہی بڑا آدمی ہے چراغ صاحب چراغ حسن حسرت میں آپ سے کچھ ذکر ان لوگ کر دوں کچھ اور لوگ جن کی علمی اور عدبی زندگی کا آغاز کلکتے میں ہوا تھا اور ان میں چراغ حسن حسرت کی عدبی زندگی کلکتے میں ہی شروع ہوئی کیونکہ یہ لاہور سے منشی فادل رہنے والے تو یہ پنچ کے تھے کشمیر میں پنچ وہاں رہنے والے تھے اور وہاں سے آئے لاہور میں کچھ منشی فادل وغیرہ کیا پھر شملا میں انگریزوں کو اردو پڑھایا کرتے تھے اور میرا خیال ہے کہ سن چوبیس یا پچیس میں یہ بھی ان کی جوانی تھی کلکتے آگئے اور وہاں آ کر انہوں نے عصر جدید اغبار میں کام شروع کیا اور وہیں سے انہوں نے ایک رسالہ نکالا جس کی اس زمانے میں شہرت ہوئی اس کا نام تو اس رسالے کا آفتاب ایک ماہ رسالہ تھا اور اچھا رسالہ تھا عدوی رسالہ تھا اور اچھا رسالہ تھا دو سال تک یہ رسالہ نکلتا رہا اور اس سے ان کا نام چمکا اس رسالے کی وجہ سے اور عصر جدید میں کام کر دی پھر میرا خیال ہے کہ سن انتیس میں مولانا زفر علی خان نے انہیں بلا لیا زمیدار اخبار میں اور یہ پھر لاہور چلے گئے اور زیادہ وقت اس کے بعد ان کا لاہور میں گزرا چناخ حسرت اور میرے بھائی مظفر حسین شمین یہ ایک ہی مکان جس میں کرائے کے کمرے ملا کرتے تھے اس مکان میں یہ سات سات کے کمروں میں کلکتے میں اور ان کے اور ایک دوست سلیم اللہ فہمی وہ بھی آپ نے شاید نام سناو اردو پرانے آدمی تھے پاکستان میں رہے تو یہ تین وں میں بڑی دوستی تھی اور سات سات کی کمروں میں رہا کرتے تھے چونانچہ جب میں کلکتے جب رائیپور سے کلکتے گیا تو ملنے والوں میں دو صاحبان عورت تھے جنہوں نے علمی زندگی میں نام پیدا کیا اور تاریخ کے میدان میں ایک تو نجیب اشرف ندوی تھے اور ایک تھے پروفیسر محفوظ الحق ان دونوں نے اسی زمانے میں جب میں پہنچا ہوں اس وقت یہ ایم تاریخ میں کر چکے تھے اور ہندوستان کے عظیم موررخ سر جدونات سرکار کی دونوں شاگر تھے بلکہ ان کے محبوب شاگر تھے دونوں اور سر جدونات سرکار کے ساتھ کچھ وقت ان دونوں نے کام بھی کیا تھا بلکہ مولانہ عبو القلام آزاد نے سن چھبیس میں جب الحلال دوسری مرتبہ نکالا تو اس کی مجلس حضارت میں نجیب اشرف ندوی کا بھی نام تھا وہ پھر اس سے وابستہ رہے الحلال سے نجیب اشرف ندوی اس کے بعد ہی بمبئی چلے گئے سنتیس مقالی میں چلے گئے بمبئی اندھیری کالج میں اسماعیل کالج میں چلے گئے اور ان کی ساری زندگی بمبئی نجیب اشرف ندوی سے خاص ہمارے تعلق یوں تھا کہ ان کے والد ڈاکٹر مبین اشرف میرے چچا ڈاکٹر ازغر حسین کے ہمجماعت تھے یہ دونوں ساتھ پڑھا کرتے تھے اور جب ڈاکٹر مبین اشرف پریکٹس کرنے کے لیے رائے پور آگئے تو ہم لوگوں سے اشرف کلکتے سے جب چھٹیوں میں رائے پور آتے تھے اس پس سے ہمیں جانتے ملاقات آپ کے وہاں سے تھی بلکہ نجیب اشرف کے چھوٹے بھائی علی اشرف کی شادی مولانا سلیمان ندوی کے لڑکی سے ہوئی تھی مولانا سلیمان ندوی بھی گھومتے پھرتے رائے پور آجاتے تھے اور اپنے سمدھی ڈاکٹر موبین اشرف یہاں ٹھہرتے تھے اور اس لیے ان سے بھی نیاز حاصل کرنے کا وہاں موقع ملا اور بعد میں جب کبھی انہوں نے مجھے علی گر میں دیکھا یا کراچی میں دیکھا تو بڑی شفقت سے پیش آئے ہمیشہ نجیب اشرف ندوی ان کا چراغ حاصل حصرت تو خالص عدوی آپ سے کتنے بڑے ہوں گے ان دنوں مجھ سے تو بہت میرا خیال ہے کہ نجیب اشرف احمی کر چکے تھے سات آٹھ سال تو بڑے تھے سات آٹھ سال تو بڑے ہوں گے اس سے کم نہیں آٹھ سال بڑے ہوں گے کیونکہ سن آٹھ تیس سے میں نے لیکھ شروع کیا تھا تو ان دنوں بھی ان کے بال کھچڑی ہو چکے تھے بال تو جلدی بعد لوگوں کے بال ہو جاتے ہاں میرا خیال نزلے کی وجہ سے ان کے بال ہو گئے تھے قیاس ہے میں ان کی عمر کا مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے لیکن بہرحال وہ آپ سے بڑے تھے کافی بڑے تھے وہ 8 سال بڑے میرا خیال ہے کہ ان کا سن پیدایت سن 3 ی 4 ہو گا 1903 ی 4 ہو شمیم صاحب سے بڑے تھے لیکن وہ میں نے آپ سے تعلق بتلایا کیونکہ ہمارے شہر سے وہی سے اور پھر آنا جانا گھر کا گیا ان میں چراغ حسن حسرت کا ذوق خالص آدبی تھا اور وہ نہای ذہین آدمی تھے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ پونچ کے رہنے والے تھے انہیں ایک خدا داد صلاحیت ہی اسے کہہ لیجئے اردو زبان کے مزاج کو بہت خوب سمجھتے تھے اور اور زبان کی نوک پلک درست تھی فارسی پر بھی اچھی ان کے نظر تھی شیئر بھی کہتے تھے اور اچھے شیئر کہتے تھے طبیعت میں شوکی تھی کالا میگاری میں محصر اور اب انہیں مغربی عدب کا بھی انہیں زوق تھا لیکن وہ زوق تھا اس قسم کا جسے اس میں زیادہ گہرائی نہیں تھی ان کا مزاد جو تھا وہ علمی نہیں تھا ان کا مزاد خالص عدری تھا اچھا زود نویس تھے وہ لیکن کیونکہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ وہ اغبار نویسی میں ہی گزرا ریڈیو میں اغبار نویسی میں تو وہ کوئی قابل قدر کوئی ایسا کام نہیں کر سکے قابل قدر علمی یا عدوی کام نہیں کر سکے یہ ہی بات میں اپنے بھائی مزفر حسین شمیم کے مطالق کہوں گا چراغ حسن حسرت سے عمر میں کچھ کم تھے لیکن ان لوگوں نے چند سال چھوٹے تھے لیکن وہ ایک زمانہ تھا تقریبا جب انہوں نے لکھنا شروع کیا دوستے بھی تھے اور میرے بھائی بھی یعنی عوائل عمری میں نہائے ذہین آدمی تھے لیکن زیادہ تعلق اردو اخبار نویسی سے رہا اور میں نے دیکھا ہے کہ اچھے اچھے لوگ صحابت کی نظر ہو جاتے ان کے ساتھ دیوا کلکتے میں کرتے رہے اخبار نویسی اس کے بعد وہاں لاہور میں اخبار نویسی کرتے رہے شیر کہتے تھے اور اچھے شیر کہتے تھے اس کے بعد میں ان کی زندگی جو رہا تو اچھے جناب تو یہ لوگ تھے اور تو ان لوگ اب یہ میری جیسا کہ میں پہلے کہا تھا کہ میری خوش خسمتی تھی کہ میں اس کم امری میں رائیپور سے جب نکلا اپنے گھر سے کل گتے پہنچا اور وہاں مجھے ایسے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا اور ان کی صحبتوں سے میں نے بہت استفادہ کیا اور میرے عدوی اور علمی شعور جو مجھ میں پیدا ہوا اس میں ان لوگوں جن کا ذکر آیا ہے تو ان کی صحبت کا خاص اس میں حصہ ہے اس ذکر کو کلکتے کے ختم کرنے سے پہلے ایک میں ایک اور واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے میرے شعور پہ گہرا اثر ڈالا اور میں ابھی جون سن اٹھائیس میں میں کلکتے پہنچا تھا اور اس کے تقریباً پانچ مہینے بعد جہاں تک مجھے یاد ہے وہاں ہندی کا بڑا ایک اخبار وشوہ مدر کے نام سے نکلا کرتا تھا اور اب بھی نکلتا ہے اس کے کئی ریشن نکلتے تھے اور شاید اب بھی نکلتے ہوں بہت بڑا اخبار تھا تو وہاں ایک سب ایڈر کے جگہ خالی ہوئی میں آپ سے ذکر کرتا ہوں یہ دسمبر سن اٹھائیس کا مجھے اطلاع ملی نومبر میں تو میری عمر تو ابھی سترہ سال بھی نہیں ہوئی تھی سولہ سال سترہ سال لگا تھا خیر میں بے تکلیف اس کے مالک جو تھے بابو مولچ نگروال یوں سمجھی یہ کہ یہ وہاں کے میر خریر الرحمان تھے بہت بہت انگریزی اخبار بھی ایڈوانس انہوں نے خرید دیا تھا ایڈوانس بھی تھا پھر وشوہ میتر تھا وشوہ میتر کا ہفتہ یعنی مسلمان ہندی میں بہت کم لکھتے تھے اور یہ کبھی کسی نے سنا نہیں تھا کسی ہندی کے اخبار میں کسی مسلمان نے کام کیا ہو ایک تو اس کو زمان کانا ضروری پھر وہ ماحول بھی اس طرح کا تھا کہ کوئی تاثب بھی ایسا تھا کہ کوئی پسند نہ کرتا کسی مسلمان کوئی کرم نہیں باہر صورت مجھے جب مالک ہوا تو میں بے دھڑک وہ پہنچا اخبار کے دفتر میں اور میں اخبار کے مالک جو تھے میں اپنے نام کا پرچہ گزارا ہندی میں اپنا نام لکھ کر تو انہوں نے نام میرا نہیں سنا ہو کا ظاہر ہے حال انہوں نے مجھے بلایا اور اچھی طرح مجھ سے ملے لیکن جب میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں آیا ہوں اس کام کے لئے تو بہت حیران ہو ایک تو میری شکل دیکھی میری عمر انہوں نے پوچھا شکل دیکھی اور تو وہ کہنے لگے کہ بھئی تم تم نے کبھی اکباروں میں کام تو بڑا اعتماد تا اپنے اوپر اس دمانے میں تو اس پر یہ ٹیلے پرنٹر تو نہیں ہوا کرتے تھی یہ رائیٹر اور اسوسییٹیڈ پریس وغیرہ کے ہر کارے وہ ٹیلے گرام لفافوں میں لے آتے رہتے تھی تو ابھی ہم بیٹے باتیں کر رہے تھے اتنے میں کوئی حرکارہ لے آ گیا اس وقت تازہ خبر انہوں نے نکالے ٹیلے گرام ٹائپ کیے ہوئے تھے انگریزی میں کچھ پر نشان لگا کہ انہوں نے مجھے سامنے بیٹھلا دیا وہاں ایک اور چھوٹی سی میز تھی کمرے میں بیٹھلا دیا ترجمہ کیجئے انہوں نے کہا اس کا ترجمہ کیجئے اچھا تو میں نے جناب برجستہ ترجمہ کر دیا بیٹھلا کیونکہ انگریزی تو میری اچھی تھی ہندی بھی میری بہت اچھی ترجمہ میں کر دیا اقبار اقبار بہرحال پڑھنے کا شوق جی زمانے کے لوگ سیاست کا ماحول یہ کان میں آوازیں پڑی ہوئی تھی تو میں نے ترجمہ کر دیا دو تین انہوں نے طویل کچھ رائٹر کی خبر تھی لمبے لمبے ٹیلی گرام سے میں نے کر کے دیا جب انہوں نے دیکھا تو بہت حیران وہ کبھی مجھے دیکھتے تھے کبھی اس تحریر کو دیکھتے تھی کیونکہ تحریر بھی میری پخت تھی تو اس کے بعد انہوں نے کہا پھر اس دن کوئی انگریزی کا اخبار اس دن کوئی ایڈیٹوریل کومنٹ وہ میرے سامنے رکھا اس کا بھی ترجمہ کر دیکھ لاؤ مجھے اور انہوں نے کہا یہ دیکشنری چاہیے تو انگریزی ہندی کی دیکشنری ضرورت ہو تو اسے دیکھ لینا تو مجھے ضرورت پیش متاثر ہوئے اور قصہ مختصر یہ کہ مجھے انہوں نے چند روز کے بعد سب ایڈیٹر رکھ لیا یہ پہلی بار کسی مسلمان کو سب ایڈیٹر کسی ہندی اخبار میں رکھا گیا ہو تو اس موقع پہ کلکتے میں ایک انڈیان نیشنل کانگریز کا جلسہ ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ بہت سے سیاسی جلسے ہو رہے تھے جو نیشن کی تنقی کے لیے ہو رہا تھا مسلم لیگ کا جلسہ ہو رہا تھا تو میری گویا ایک ٹریننگ یہ ہوئی کہ اگبار نے مجھے ایک پندرہ دن تک مجھے انہوں نے ایک پریس کارڈ دے کر مجھ سے کہا تم ان جلسوں میں جاؤ اور ان سب میں جا کر اور تم زبانی ریپورٹ ہمیں دیا کرو آ کے بتلاو ہمیں کیا دیکھا کیا سنا یعنی اس طرح ٹرین کرتے تھے اس بہت تجربہ ہوا میں نے ہندوستان کے سارے سیاسی لیڈروں کو زبانے کلکتے میں دیکھا سب ہمارے قائد آزم کو محاطم گاندی کو ان جلسوں میں سب کی تقریر نے سنی ان کے جو سیاسی جو اس زمانے میں جتنے معاملات تھے اور مسائل تھے اور اس میں ہر قسم دائیں بازو کے اور بائیں بازو کے سر دو گرم ہر قسم کے لوگ تو وہ تاثر میرے ذہن پہ اس چیز کا ایسا رہا کہ ایک سیاست مجھے عملی سیاست سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا لیکن سیاسی سوجبوت جیسے کہتے ہیں وہ چیز مجھ میں پیدا ہوئی ہے اس واقعے سے اور اس کے بعد میں اور چیزوں کا وہاں پہ کئی دلچسپ لوگ دیکھنے میں یوں سمجھ لیجئے کہ مسلسل تو میں رہا ہوں وہاں چار سال اور اس کے بعد جب میں علی گڑھ آیا پڑھنے کے لیے تو انتظام یہ تھا کہ میں ہر ہفتے ایک مضمون لکھ بھیج دیا کرتا تھا اور سمر ویکیشن میں جا کے وہیں کام کرتا تھا تین سال تک وہ یوں بھی کرتا رہا تو وہ تعلق ایسا تھا کہ اگر وہ کچھ پوچھ لیجئے کہ میری ایک اس زمانے میں میری طبیعت جو تھی بلکل ایک مسیم آپ صفت آدمی تھا ورنہ اس کے مالک مجھ پر اتنے مہربان تھے کہ اگر میں ان کی مہربان ان کی ان کے مشورے پر توجہ دیتا تو میری زندگی کچھ اور ہوتی 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 ہوتے 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 مہرحال کچھ ہوا وہ تو ان دنوں یہ بڑا ذاتی قسم کا سوال ہے یہ ویسے میں اپنے ذاتی اس کے دی تلاع کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ان دنوں ایک سب ایڈیٹر کی وشوامتر جیسے ادارے میں کیا حیثیت ہوگی ارے کیا حیثیت ہی میں آپ کو بت لاتا ہوں اس وقت تنخواہ ہے تو جناب بہت کم ہوا کرتی تھی ان کا ذکری نہ کیجئے آپ تو یقینا کم تھا بہت کم تھا بہت کم تھا یعنی اس وقت یہ قور فرمائی روزانہ اغبار کے ایڈیٹر کو عام جو تھا ریٹ یعنی ہندی اور اردو روزنامے ایڈیٹر کو ڈھائی سو روپے ملا کرتے ہیں جی یہ آپ کی تلق لئے قاضی عبدالغفار جب حیثیر آباد دکھر ملائے ہیں انہیں بلائے گیا اور پیام اغبار کا ایڈیٹر بنایا سید عبداللہ بریلی ایڈیٹر تھے ساڑھے ساتھ سو روپے ایڈیٹر مجھے اس کا علمی تھا جو آپ انگریزی روز نامے ایڈیٹر جو تھے تو ان کی تنخواہ جو تھی کوئی ہزار روپے قریب ہزار بارہ سو روپے ہوتی تھی سٹیٹس ایڈیٹر بریلی ایڈیٹر اپنے ہندوستانی اکھبار ہندی اردو اردو حساب سے مجھے اپنا سوال واپس لکھا لکھا لیکن صاحب اس پر گراؤنڈنگ اچھی بڑا سستا زمانہ تھا آج کل مقابل کوئی مقابلہ ہی نہیں مقابلہ ہی نہیں اب آپ دیکھئے وہ مختصر تنخواہ ملتی تھی تو بچتا تو شاید ایک پیسہ وہ کفن کے لیے بھی نہ بچتا وہ ایک پیسہ بھی لیکن میں کہہ رہا تھا آپ سے ایک مختصر تنخواہ تھی تو میں پہلے تو یہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتا تھا اسی کمرے میں لیکن جب میرے بھائی وہاں سکل کرتے سے چلے گئے لاہور میں تنہا رہ گیا تو میں سن اکتیس کی بات کہہ رہا ہوں یقیناً بڑھ گئے میں وہاں پر وائی ایم سی میں رہتا تھا جا کے وائی ایم سی ایک ہاؤسٹل میں رہتا تھا اس تنخواہ میں بڑے مزے میں میں رہتا تھا وائی ایم سی کے ویسے بھی وہ کم ہی ہوا کرتے تھے ان کے ہاں تو کم ہوتے تھے اچھا بھائی کھانے آنے کا جا کے ریسٹوراں وغیرہ میں کھانا ہی کھایا کرتے تھے کچھ کبھی فلم بھی دیکھتے تھے یہ کرتے تھے یہ سارشوں پہ تو ایسا تھا کہ وہ زمانہ بھی سستا تھا لیکن تنخواہ تو اس کا ذکر نہ کیجئے وہ یقیناً کم تھی چراغ حسن حسرت کو انہوں نے مولانا زفر علی خانے جب لاہور بنایا اور یہ چلے گئے وہاں پہ تو ڈیڑھ سوئے پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے زمیدار سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ نے ذکر کیا بس ان کا بھی ہندی اور ہاں لیکن وہ ریٹ ایک ہی تھے تقریب ان لوگ پہ ایک ہی ہوتے تھے دار صاحب یہ نشست ہماری یقیناً جلچس تو رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک لحاظ تشنہ یوں ہے کہ میں چاہتا تھا کہ آپ اپنے بھائی مظفر حسین شمیم صاحب کے بارے میں کچھ اور آپ فرماتے تاکہ ذرا سا یہ خلاسہ یا تشنگی سے محسوس ہو رہی ہے میں اپنے بھائی کے متعلق آپ سے کیا کہوں ان کی علمی عدمی زندگی کے بارے میں میرے ایک ہی بھائی تھے مجھ سے تین سال وہ بڑے تھے اور یہ رائیپور سے یہ ابھی کچھ ایسا ہے کہ یہ شروع سے ہی شاعر مزاج تھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا یعنی درس و تدریس سے انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی لیکن ایسے موطالعہ کا بڑا شوق تھا ہمارے ذہین آدمی تھے شہر و شاعری کا شوق تھا میرے والد کو یہ چیز پسند نہیں تھی کم عمری میں شہر و شاعری کا شوق ہوا ہمارے شہر میں مشاعرے اسی وقت شروع ہوئے اور یہ پڑھتے تھے اب اسکول میں تو وہ مشاعرے میں جا کے اپنی غدلیں سنایا کرتے تھے ہاں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنے اسی وقت میں یہ ذکر شاید سن پچیس سے چھبیس کا ہوگا پندرہ سولہ سال شاید ان کے عمر تھی اس وقت تو انہوں نے اپنے کوئی غدل اصلاح کے لئے ڈاکٹر اغبال کو بھیجی تھی اچھا تو انہوں نے اس میں اصلاح کی یا نہیں کی میں کہہ نہیں سکتا لیکن خط جو انہوں نے لکھا وہ میں نے دیکھا اور شاید ابھی کہیں پڑھا ہوا ہے جس میں انہوں نے انہیں مشورہ دیا جاری رکھیں اپنی تعلیم ختم کریں زیادہ توجہ اپنی تعلیم کی طرف دیں اور شعر و شاعری میں اپنا وقت جو ہے وہ زیادہ نہ لگائیں کچھ اس طرح ایک مشورہ دیا تو اس موقع پہ مگر شعر اچھے کہتے تھے شعر بہت صاف کہتے تھے بہت اچھے کہتے تھے ان کے اس میں کیونکہ ان کی طبیعت میں سوس تھا اور خلوص تھا اور سوس تھا اس کی جھلک ان کی شاعری میں بھی موجود ہے اور زبان پر انہیں عبور تھا زبان صاف لکھتے تھے ان کی بہت صاف لکھتے تھے نصر اور نظم دونوں جو ہے ان کی نظم بہت صاف تو اردو تحریر ان کی اور ان کو اردو زبان پر ان کو کافی عبور تھا حاصل تھا فارسی پہ اردو پہ انہیں بڑا عبور تھا اور ان کے عروض پہ بیان پہ ان ساری چیزوں پر تھا انہیں عبور تو یہ کلکتے یہ چلے گئے میرے والد نے انہیں بھیج دیا اور انہوں نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ وہیں سے پاس انہوں نے کیا تھا اور کچھ ہمارے میرے والد کے حالات اس طرح کے ہو گئے تھے جس کا میں نے ذکر نہیں کیا کچھ انہیں ملازمت سے استحفہ دے کر انہوں نے کچھ تجارت وغیرہ کچھ کی اس میں ان کا نقصان ہو گیا تو کچھ ہماری جائدات تھی تو میرے والد اچھے شریف آدمی تھے لیکن منتظم اچھے نہیں تھے تو وہ ہماری جائداد بغیرہ اس کی بینے کے بانی نہ کر سکے نہ ہو سکے قسم پرسی میں وہ ہماری جائداد رہ گئی اور کم عمری میں ہی میرے بھائی کو ایک ایک فکر روزگار میرے ساتھ بھی یہ ہوا اسی وجہ سے میں نے وہاں کلکتے میں اقبار نویسی کی پڑھنے کے ساتھ ہی میرے بھائی کے ساتھ ہوا اس کے بعد ان کی کوئی کتابیں وغیرہ ہیں کچھ یہ ہے کہ انہوں نے مضامین کلام کا بھی ایک مختصر سا مجموعہ چھپا تھا اس کے بعد ان کی کوئی نظر نگاری مین کا کوئی چیز ہے انہوں نے کچھ مضامین کا بھی ایک مجموعہ ہے شاید نکینے کے نام سے ہے کوئی کاتھ ناول لکھا وہ بھی ہے ان کا بعض لوگوں کے انہوں نے جیسے ریاض خیر آبادی کے کلام کا انہوں نے انتخاب کیا یہی کلاجی سے شائع ہوا اچھا انتخاب کیا تھے ایک آخیر میں انہوں نے کام جو کیا یہاں کر کے یا وہی سے نہیں یہاں جو کیا انہوں نے شمیم صاحب کا انتقال انیس سو ستر میں ہوا ہے انیس سو ستر کے آغاز میں انتقال سے چند سال پہلے ان کی صحت خراب رہنے لگی تھی ایک بات انہیں نیمونیا ویسے ان کا وہاں جو بمبی میں تھے تو میں انہیں جانتا ہوں ویسے سن چالی سے تو وہاں بھی ان کا کھانا پینا رہنا سہنا کچھ ایسی قسم تھے کوئی منظم کچھ نہیں بلکل ان کی زندگی میں کسی قسم کا نظم اور ترتیب نہیں تھی کچھ ایسا ہی رہا وہ بلکل کچھ طرف نہیں تھی بس وہ کچھ ایک پریشان پریشان روزگار بھی کہ لیجئے کچھ پریشان دماغ رہے اور اگر وہ ان کے عمل سے ان کی مشغول ان کی مصروفیات و مشغولیات سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے لگن میں اپنے دھن کے پکے ہیں اور وہ جس حالت میں بھی ہیں مگن ہے نہایت بے نیاز آدمی تھی نہایت ہی بے نیاز آدمی تھی بہت بے نیاز بہت ان میں ایک طرح کا تھا اور اپنے تعلق بڑے وزادار آدمی تھی بڑے وزادار اپنے تعلقات بہت ان کا اپنے اور میں ان کا بہت عدب کرتا تھا اور جب وہ یہاں ہیدر آباد دیکن سے یہاں آ چکے تو کچھ وقت ایک آت سال تک میرے ساتھ رہے لیکن اس کے بعد وہ آزاد منش آدمی تھی تنہا رہنا انہوں نے پسند کیا البتہ وہ تقریباً ہر شام ہمارے ہاں آیا جاتے ہمارے بچوں کو بہت چاہتے تھے لیکن یہ ان کا طریقہ تھا گھنٹے دو گھنٹے بیٹھے رہے کھانے کے جب وقت آتا تھا تو اٹھے جانے لگتے تھے ہر شام کو اب سب مل کر جب انہیں روکتے تھے تو وہ بیٹھتے تھے کھانے کھانے کے لئے بتائی یہ تکلیف تھا بڑا تکلیف تکلیف تھا بتائی بھائی بھائی کیا تکلیف جب میں یہاں سے باہر جب میں چلا گیا اور کچھ وقت ایسا رہا کہ میرے بچے جو ہیں جب میں افریقہ میرا ٹرانسپر گیا ہے تو میں نے عرض کی کہ وہ میری غیرہ حاضری میں بچوں کے پاس رہے تو انہوں نے منظور کیا تو آخیر کے کئی چند سال جو تھے وہ ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ گزرے ورنہ ان کی زندگی میں جہاں جہاں بھی رہے ہیں وہ کچھ اچھی حالت نہیں تھی جگہ بھی بیسی تھی دیکھئے نا طبیعت جو تھی ان کی کچھ ایسی بینیازانہ زیادہ تھی مثلا ہماری جائداد جو والدہ کی طرف سے ملی تھی اتنی تھی رائے فکو میں کہ اگر اس جائداد کا اگر صحیح انتظام اگر ہوتا تو ہم بہت آرام سے رہ سکتے تھے اچھا لیکن وہ عمر ایسی تھی کہ نہ میں اپنی تعلیم چھوڑ سکتا تھا ہمارے والد صاحب انہوں نے توجہ نہیں دی انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی پھر وہ رہنے والے تھے وہ بہار کے انہوں نے یہ پسند نہیں تھا کہ رائے پور میں رہتے ہیں وہ تو وہ چھوڑ کر اسی طرح سے چلے گئے تو رائے پور میں جب آپ کو وہاں رہنا سہنا ہوا تو والدہ کی طرح کی وجہ سے تھا میرے والد جو ہے ملازمت کے سلسلے وہ آگئے تھا رائے پور اور شادی انہوں نے وہاں کر لی تھی رائے پور میں کر لی تھی اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا جب ہم کم عمر تھے لیکن والد جو ہے بعد میں بھی ملازمت کی وجہ سے وہاں رہے لیکن جب وہ ملازمت سے قبل از وقت انہوں نے استفادہ دیا پھر کچھ تجارت انہوں نے کی جب از تجارت میں نقصان ان کا ہوا تو ان کا دل بالکل ہٹ گیا اور وہ چلے گئے جب وہ چلے گئے تو اب ہم ہمارے لیے ممکن نہیں تھے کہ اپنی جائدات کا انتظام کر سکتے کچھ پہ بگر گئی تو دوسری چیز کیونکہ شمیم صاحب کا ذکرہ طبیعت میں ان کے استغنہ ایسا تھا کہ ہمارے والد کا انتقال سن چھالیس میں ہو گیا تو کچھ ہماری آبائی جائدات تھی بیہار میں ہماری سولتیری والدہ کبھی انتقال ہو چکا تھا تو وہ آبائی جائدات بھی اچھے خاصی تھی اور اب تو اس کی قیمت کافی ہو گئی میں نے شمیم صاحب سے بہت کہا یہاں میں نے کہا کہ میں آپ کے حقمت دست بردار ہوتا ہوں آپ جا کر اس کو سمحل لیجئے تو کلیم داخل کر کے اس کے عوض یہاں کچھ حاصل کر لیجئے لیکن نہیں اس طبیعت کے تھے بھی نہیں 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 ان کی طبیعت میں ایک طرح کا وہ تھا کہ ایک قلندری تھی طبیعت میں ان کی قلندری تھی جار صاحب اب ہمارا آج کا ایک ٹیپ جو ہے یہ اقتام کو پہنچ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گفتگو کا وہ مرحلہ یا وہ حصہ جو کلکتے سے متعلق تھا وہ تقریبا ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ آئین نشست میں علیگر کی زندگی اور پھر وہاں سے آپ کی یورپ جانے کا ذکر اور اس کے بعد میں پھر لاہور کا آپ کی تعلقات ان پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی خدا حافظ شکریہ آپ یار در دس ہوتا باقی انشاءاللہ